کیونکہ اے حکم گروہ ارجند مہرائید ہے ملساد سنگت پاجے کیول نام سنگت وچ بے کے سورتی کر کے بھی سن دیا جپنا واہ گروہ اور جدوں چارن کر لکھوے جہاں کوئی شبد سنگت گائن کیتا جا رہا ہووے سن دے نارنال جپنا بھی ہے ملساد سنگت پاجے کیول نام اج سدگرو گروہ ارجند مہراج جی ولاول راہ دا پاون شبد ہے حضور نے بچن کہے جیوں پاویے تیوں موہ پرتپال تھوڑا جے انہوں انتحان ورکی نلپا سمجھیے گروہ دے کول سا سنگت دو چیچن لوک لہکے اندے دے اور انہوں وچوں پہلی گھلے گیہان اور دوجہ ہے تیہان گیاندہ ہونا لاجمی ہے کیونکہ گیانتوں بغیر تسی پہچان نہیں کر سکوں گے سچ کی ہے چوٹ کی ہے پاپ کی ہے پن کی ہے نفع کی ہے نقصان کی ہے بینیفٹ تے لوس ادھے ورے بینہ گیانتوں ویچار نہیں ہو سکے بینہ گیانتوں سمجھ نہیں آسکے اس لئے گیاندہ ہونا لاجمی ہے اور او گیان ساتھ سنگتے سنوں گروہ تک لے کے ہوندے ہیں پر جدوں گیان نال تسی سمجھ کے گروہ تک کپا آجانے ہیں اس تو بہت سفر تیہاندہ شروع ہوندے ہیں اس تو بہت گیاندہ سفر نہیں فار اگزمپل اپنا گیان نالی دروہر سے پہنچیں پہلے نال سیوے کیڑے راستے تو آئیے کنہ ٹائم لگے گا گڑی راہی پہنچانگے کی بھائک ساتھن ہوئے گا ترکے جا ہم آگے کسے بندے نوں گیان ہووے کہ شریع امرسر صاحب کتے ہیں تنیو آئے گا جے انوں گیان نہیں وہ گروہ دے دروہر تک کمیں پہنچے گا گروہ تک پہنچن لے گیان چاہید ہے پر جدھوں تسیم گروہ کل آنگے اتھے ساتھنگت بڑی کمال دی گھیڑ ہے اتھے گیان تو بھات تیاندہ سفر شروع ہندے اور گروہ سکھ دے کلوں سارا ہی گیان کھو لیندے جیڑے لوگ گروہ کل آکے بھی گیان کھو رکھ لیندے ماف کرے ہو انہوں دہ تیاندہ سفر شروع نہیں ہو پاندہ وہ گیان وچی ہول دے ریندے آہ کے میں ہو گیا آہ کس طرح ہو گیا آہ اس طرح چاہید ہے ساتھنگت او گیان میں جو گروہ کل آکے اور جندے نے تیاندہ سفر شروع نہیں ہو پاندہ گیان دی پاتشاہ نے بڑیائی کیتی ہے یہ حضور نے بچن کہا پاہی گیان چاہید ہے کم بے بدہ جل رہے جل بن کمب نہ ہوئے گیان کا بدہ من رہے گر بن گیان نہ ہوئے جدھوں تسیم گروہ کل آنگے گروہ سکھ دے کلوں سارا ہی گیان کھو لیندے جے گروہ دے کول آکے بھی اپنا گیان سکھ نے اپنے کول رکھیا وہ سکھی دا سفر ارمب نہیں کر سکے گا اتھے سب کوئی سمرپن کرنا پہندہ ہے سب کوئی سمجھ اکل گیان ہوندے ہیں بھی اج حضور قیدے نے اپنا گیان شڑ کے کہے گروہ نوں کہ جیوں پہاوے تیوں موہے پرت پال یہ وہ گروہ ہیں کھال پورک جی یہ سات گروہ جمیں تو نوں پہند ہے تمہیں میری پرت پالنا کرو یہ دا مطلب میرا کوئی اوج میرا گیان میری سمجھ میری اکل نہیں ہے جمیں تو نوں پہند ہے تو نوں پہند ہے ارث ہے وہ سمرپن کر دیتا اپنا کوئی گیان اپنی سمجھ اکل ورطنی نہیں گروہ تک اونلی گیان چاہی دے پر گروہ دے کوڑ آکے گیان شڑنا پہند ہے سات سنگت گیان اس طرح ہے جمیں کسے کمرے میں کوئی سمان پارکے رکھے ہوئے ہے فرنیچر رکھے ہوئے ہے تیہان اس طرح ہے جمیں اوہ کمرہ سب کوئی کھلی ہو گیا ہے جنہی دیر اس کمرے میں سمان پارے ہے انہی دیر توڑا تیہان اس سمان وال جن دے کہ کس چیز دا بنے ہیں کڑی لکڑ دا بنے ہیں کڑی لوئے دا بنے ہیں کی لگیا ہوئے ہیں انہی دیر توڑا تیہان اوہ کمرے میں پہیخ ہوئے سمان دیا تا تا وال گیان رو پہ جن دے اور جدہوں تیہان سفر شروع ہند ہے منوں کمرے چون سب کچھ کر دیتا پھر اس طرح ہے جدہوں اندر ہر دے دے کمرے چون گیان سارا ہی کر دیتا منوں کچھ بھی نہیں پتا ادھوں ساتھ سنگت ہم میں مکجن دی ہے صرف نرنکار رہ جان دے اور یہ یاد رکھے ہو ادھوں ساتھ سنگت میں مکجن دی ہے صرف وہ ہی رہ جان دے اتھوں تیہاندہ سفر شروع ہند ہے جنہی دیر میں نہ مکے گیان نہ مکے انہی دیر تیہاندہ سفر شروع نہیں ہوئے گا اس لئے گروہ دے کول آکے سکھنے گیان شر دینا ہے اور گروہ دے کولوں تیہان پا ویلکول شنیاں کھلی ہو جانا ہے ادھوں ساتھ دیجے کدھارن سمجھو پاہی لینہ صاحب تانگرو انگت دے مہراج سچے پاتشاہ پاہی لینہ جی پڑے لکھے نے بانیے کھتریان دے پتر نے ساتھ سنگت انہی بھی ورے دکان کیتی ہے حساب تاب پاہر کیتا ہے کمیں بینیفٹ ہندے لاو کمیں ہندے سودہ کمیں لینے کمیں بیچنے یہ دا مطلب بڑا پڑے ہاں لکھے کمیں گیان وان پڑے ہاں لکھے ہاں بندہ ہی کوئی دکان کر سکتے انہوں پوری نولز ہووے پاہر دی بجنس دی پر جدوں ساتھ سنگت او گیان چل دیاں چل دیاں گروہ دا گیان شروع ہوئے باری گیان نے ساتھ سنگت شری کرتار پور سہب تک لے اندہ اور تانگرو انہنگ سے مہراج تک آگئے کتھوں پاتشاہ نے کہا لینے ہون تیان دا سفر شروع ہندے اتھے گیان شڑنا پہندے پھر ایک گیان شڑن دی اگزمپل نیتے ہو اور کی ہے پاتشاہ کہندے نے لینے ہاں درختنوں مٹھائی لگ گی ہے چاڑوں کھاں جرا ہون بندے تھا گیان تا کہندے درختنوں مٹھائی لگ گی نہیں سکتے گیان تا اے کہندے ہیں درختنوں مٹھائی کتھوں لگ دی ہے گیان تا اے کہندے ہیں وہ اے گلت گل ہے پر گرو دے کول آکے گیان شڑنا پہندے اتھے بلکل کھلی شنیاں ہونا پہندے جو گر کہے سوئی پل منو جدو تیاندہ سفر شروع ہندے گیان گرو کے سمرپن کر دی دے ہتھ جوڑ کے ساتھ سنگت حکم من کے مٹھائی جاڑن لگ پہ کسے نے پچھیا لینے ہاں تینکی ہو گیا ہے تو تا پڑیاں لگیں گیان سمجھے ہتھے ساو کتاو کرنے والے ہیں درختانوں بھی کوئی مٹھائی لگ دی ہے درختان تو بھی کوئی مٹھائیاں چڑھ دیاں نے پہی لینہ صاحب دا جواب سنے ہو اکو گل کے سجنوں منو نہیں پتا درختنوں مٹھائی لگ دی ہے کہ نہیں لگ دی منو صرف انہی پتا ہے درختنوں مٹھائی لگن دا حکم میرے گرو دا حکم ہے منو اے نہیں پتا درختانوں مٹھائی لگ دی ہے کہ نہیں لگ دی میں صرف گروہ دا حکم مند ہے کیونکہ حکم مند ہے ہوئے پربان اُتھے گیان نہیں پھر چل سکتا اُتھے مورے کوئی آرگومنٹ نہیں ہے ماف کرو سڑے تا سوال ہی نہیں مکرہ کنین دہاکے گزر گئے سڑے سوال ختم نہیں ہوئے اجے تک کوئی یہ سوال بھی بھی سالتوں لوکا نہ کھڑے آ کس طرح ہے جی آ کس طرح ہے گیان گروہ کو لکے شڑ دائی دے تیان دا سفر شروع ہو جاند ہے اُتھے سب کوئی شڑنا پھین دے جرمنی دا ایک وگیانی ایک بہت بڑا جرمن دا سادو ہے رمن اُدھے کل آیا اُو کہے نا جی میں بہت بڑا وگیانی ہے قدرت دا کھوجی ہے باروں کھگول پگول دا بگیان رکھ دے میں تو اُدھے کل ہون رب دا را سکھن واسطے آئے تکے میں نے اُو رمن نے ذواب دیتا ہے جے تُو میرے کور سکھن واسطے آئے تو گلت جگہ دے آگئے ہیں جے سکھن ہے پھر کسے ہور کل جا جے تُو سکھن واسطے آئے ہیں پھر تُو گلت جگہ دے آگئے ہیں پھر کسے ہور کل جا میرے کور آکے تاں سب کوئی شڑنا پہند ہے جے رب نو ملنے پھر سکھنا کچھ نہیں سب کوئی شڑنا پہند ہے سکھیا ہویا بھی شڑنا پہند ہے جے سکھن واسطے آئے ہیں گلت جگہ دے آگئے ہیں کہن تو پہاو اے ہے بھی گیان ہونا چاہید ہے پر گیان تو بہت تیاندہ سفر بھی شروع ہونا چاہیے دیں وہ تیاندے سفر دی اے نشانی ہیں جتھے اپنی کوئی اکل سمجھ بدھی مت نہیں گروہ نو اتنے کہنے ہیں جیو پہوے تیو موہ پرد پہال جی میں تو انہوں پہ ہوندہ ہے واس رکھ لو اتھے کوئی اپنا گیان ہے اے بھی نہیں پوچھے گیا مہرائے میں نو کوئی پاٹھ دے دیو میں نو کوئی مہرائے جگت دے دیو میں نو کوئی جہاپ دس دے دیو نہیں شری گروہ ارجن دے مہرائے کہنے بس تیاندہ سفر اے ہے سکھ نے گیان شڑ کے کہنے جیو پہوے تیو موہ پرد پہال سا سنگت جنہ دہ تیاندہ سفر شروع ہوئے وہ اتھا نمرتہ پہ چلے گئے ایک چیز ہو اور سمجھے ہو گیان ہمیں پیدا کر دے گیان شڑ دوں گے نمرتہ پیدا ہوں دی یہ دہ پہوار تھے بنا لے ہوئے پڑھنا نہیں چاہی دا سننا نہیں چاہی دا سکھنا نہیں چاہی دا وہ ایک لگوش ہے پر سب کوئی سن پڑھ سکھن تو بعد اگے سفر شروع ہندے سکھنا ہی اے ہے کہ میرا مجھ میں کش نہیں سکھنا ہی اے ہے کہ جو کش ہے سو تیرہ تیرہ تجھ کا سانپ دے کیا لگ گئے میرا جدوں آن کوئی سکھ لیندے وہ دوں ساتھ سنگت تے ہندہ سفر شروع ہندے کہ یاد رکھے ہو باری طور تے گیہان ہونا چاہی دا پر تیرہان دا سفر شروع ہوئے دوں گیہان دا ہنکار شرینہ پہندے پاہی ویر سنگھ رہا ایک ربہی لکھی ہے او کئی دے میں بڑا گیہان کٹھا گیتا جتے کسی نے دستے ہو دے کنوں سکھنا رہا ترمدہ گیان اور سکھ ترمدے اندر ساتھ سنگت اسی پاہی ویر سنگھ رہا نوں سنت کبھی مندے کیوں انہ دیاں ربہیاں جڑیاں نے لکھتاں جڑیاں نے اور ٹوٹیاں سورتا نوں رب والدے پاسے پریر دیاں نے جوڑ دیاں نے ربناڑ انہیں ایک ربہی لکھی کہیں دے سرکچ کول بنا ہتھ لیتا پڑیاں دوارے فریہ بڑا گیہان کٹھا گیتا دردر دے ٹوک مانگ مانگ پائے تن تن کے اے پریہ پریہ ویخ افریہ میسا کو جس اللہ آباد افر گیاں مینو تا گیہان ہی بہت آگیا ہونتاں جی دن المرجی بہنس کر لو جی دن المرجی کوئی منہ ویچہار کر لے جتھو مرجی کوئی آکے ویچہار کرے کہیں دے افر گیا من وہ گیہان بڑھے کئی ور اس کال دیوی افر اندر جہندہ بندہ مینو تا ویس سال ہو گئے جی کتھا کر دے مینو تا چالیس سال ہو گئے جی اسپیرڈ بیچ اتھے سالناں دا کوئی تکا جانی نا سنیوٹی نا کو ریجروریشن اتھے جننی جلدی کوئی ٹہ جائے انہی جلدی گروہ ناں کنو اپنا بنا لے دے گیہان دا ہنکار شرنا پہی کہیں دے در در دے ٹوک مانگ مانگ پائے تن تن کے پڑیا پڑیا ویخ افریا میں سا جان پندت ہویا جت جایا ہون میں گینی ہو گیا جانا پندت ہویا کہیں پھر اے اپفر گیا من گیہان ناڑ کہ منو تو بہت گیہان پر ایک دن پھر ایسا ہیا جتن میں گروہ دے گے اے پڑیا گیہان دا کچکا ہول رکھیا جتن سورتی نے گیہان شڑ کے تیاندہ سفر شروع کیتا اُدھن سیر گروہ گرنسیف دے چرنا مچ رکھیا گروہ گرنسیف چون آواز آئی منو بہت تے گیہانیاں دی لوڑ نہیں منو تیرے گیہان دی ضرورت نہیں سجنہ جنہ گیہان پڑ کے ہنکار وے چاہ جائے وہ گروہ گرنسیف جی دی نجر وے جو مورک ہے پڑیا ہویا نہیں ہے ایک دنے کچکا ہول لے گیا جا مرشد دے تڑیا جدوں گروہ کے سر جو کہا ہے اندروں آواز آئی کہ پڑیاں مورک اکھی ہے جس لب لوب امکارا میری نجر تم پڑیاں مورک ہے ایک ہل گروہ نے کہی ایک دنے کچکا ہول لے گیا جا مرشد دے تریا جوٹ جوٹ کر اسو لٹایا سارا کھلی کریا کہنے پھر مل مل کے پھر توتا اسنو گروہ نے کیا سیوہ کر جا باروں پنڈے مہاں ہی تیری اندر دی سورت منجی جاوے جوڑے چہار کسے دے تیری اندر دی محل اتر جائے تیری اندر نمرتہ پیدا ہو جائے مل مل کے پھر توتا اسنو محل علم دی الہی ایدہ مطلب گیان دی بھی محل لگ دی دیکھوئے کچکال عشق آواغ کمل دیکھ لیا کہنے گروہ نے کمل دی ترہ کھڑھار دیتا این لشکہ دیتا جیڑا محل نل پریا سی جیڑا کہندہ سی میں گینی بہت ہیں کھونوں کہندہ نہ ہم کیا نہ کریں گے نہ کر سکے سریر جو کش کیا سوہار کیا پہو کبیر کبیر شریف نحنک سے مہراج سچے پادشاہ پاہی گردہ صاحب لکھ دینے بھی سچ کھنڈ گئے تے روے سچ کھنڈ چون کی لے ہوں دینے جہاں گئے اپنے سکھا نوں ورطون واسطے دو چیزیاں رب نوں کیا ہے اکحال پرخ سبتوں قیمتی چیز بخشش کر اکحال پرخ رب دی درگاہ چون سبتوں قیمتی وسط گروہ نانک سے مہراج نے لین دی رب نے کہا سبتوں قیمتی وسط نوند نام اکحال پرخ رب جیدہ امرت نام سبتوں قیمتی تے تن گروہ نانک سے مہراج جی نے ایک چیز ہور منگ لئی او بھی دے 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 او میں او بھی اپنے سکھا نوں ورطونی کیوں پچھے اکحال پرخ رب پوچھ دے کیری چیز ہور چاہی دی یہ سبتوں اتمتہ نوند امرت نام ہے تے رب گروہ نانک سے مہراج نے سڑے لے ایک چیز ہور لے اندی نوند امرت نام سبتوں اتم پر جیدے وچ نام نے ٹکنے او بھی دے دے ہو نام نے کدے ٹکنے نمرت وچ گریبی وچ سنتوک وچ سہج وچ اسے لے پائی گرداج لکھ دے باب پہندہ سچ خند کیلے اندے نوند نام گریبی چاہید ہے جیدے وچ گروہ دا دتا شبد نام ٹکنے بینہ سہ سنتوک نمرت تو شبد نہیں ٹکے نام کیمتی ہے پر او پانڈہ بھی کیمتی ہے جیدے ٹکنے او پانڈہ بھی چاہید ہے جیدے نام ٹکنے ایک کدھ حرم کہ کہ اپنا شبد اگر چلیے جتھے تسی اشنہان کی سری امر سروور ہے تہنگرو رحمد مہارجی دا اسطحان وقت آیا پانچم پاتشاہ شری گرو ارجند مہارجی نے اس جگہ اتتے سچ خند شری ہرمندر سیف دروار سیف دی امارت بنائی اتحاس تو پتہ سائن میا امیر جی دے پاسو نی رکھوا دتی باروں جہل لہا کے سارا دن گرو دے سکھ سروور وج پوندے رہے جدو کھوان تو جہل لہا کے سروور وج پردے رہے چہار شپیر امارت دے بنیا شوٹا سروور ادھ اندر جل پردتا جل نکو نک پر گیا پھر پاتشاہ نے سکھا نکیا کل تو ادھ شنان کیتا ہے بڑا بڑی بکشش کر کے سروور دیتا ہے پر جدو سویرے سنگت جگ ہیران نہیں دی حد نہ رہی رات ورہ سروور بچوں سارا ہی پانی سک گیا سویرے وکھیا سروور کھل لی شری گرو ارجن دے مہراج پاتشاہ اندھے سکھ بہنتی کر دے سچے پاتشاہ سروور دا پانی سک گیا مہراج ایک ہی کٹنا کٹی مہراج تسی کہنے سروور اشنہان کرنے واسطے ایتھے اشنہان کرنگے مہراج تسی انیاں بکشش کتیا جال سک گیا سروور دا شری گرو ارجن دے مہراج پاتشاہ نے کہا پھر انج کرو اتھوں تھوڑی دوری دی سنتوکسر سروور جنہوں اج سنتوکسر سروور اس جگہ تو پاتشاہ نے کہا پائی مٹی لے کے آؤ پہلنا اس سروور بج پاؤ انہوں جے واری طور تے بگیانک ٹنگرنال بکھی انہوں اہم ودوہان کہن کے ویجی ریتلی جگہ سی پانی تھلے ریتے وے چلا گیا جڑی جگہ سنتوکسر سروور اتھو چیکنی مٹی پاتشاہ نے پٹوہ کے سروور بے تھلے وشائی پھر پانی ٹک گیا باری طور تے گل ٹھیک ہے پر تنگر ارجن دے مہرائی پر تک ہر نے جے گر ارجن دے مہرائی چون تاو ریتے اتھے بھی جالٹ کا سک دے سی گر تاو لیا کے چکنی مٹی پاندی نہیں گل باری سکھی تاو سکھا نو سمجھو اندی سی تیرے اندر وی ہردے دے شروبر بیچ امرت نہام روپی جھل دوں ٹکنے جد سنتوک دا تھلہ لگا ہوئے جے جے اندر سنتوک دا تھلہ نہیں سہج دا تھلہ نہیں پاتشاہ نے اے سمجھو نہ سی کوئی گل حضور نے سمجھائی باروں درشتہ ہاتھ دے کے اندر دی گل سمجھائی ہے پر ماف کرے سڈ دکھانت ہے اسی ہونے جہدہ پڑھ لے گئے اسی کہیں بار دی گل لی نہ جی کرو سڈ دا اندر ہی جانے سروبر دے یہ اندر لے سروبر دی گل کی تی ہے اندر بھی سروبر پر سجنوں باروں بھی راست ہے جی دے رہی تو انہوں جانا پہ اے نہ کہ یہ جی بار دے سروبر دی کوئی گل نہیں بار نہیں کوئی اسی صدہ اگے دی انگلنگ کر دیں گرو کرپا بخشش کریں سنو مام گیان شڑنا پہند اتھ اس گل دا کوئی مہنا نہیں کنوں کنے سال گیان پڑھ دیا ہو گئے دس میں پاتشاہ نے تا مور ہی لات تی تس روج پڑھ دے ہو ہون بھی پڑھ کے آج گیان تا مان کر دیں بھئی تو کہ نے دس سال وی سال دی سال چھالی سال پنجا سال ہو گئے تینوں کتھا کر دیا یہ کوئی گیان ہے ٹھیک ہے تینوں پنجا سال ہو گئے پر دس میں پاتشاہ نے کہا گیان رب نیو ملنا پیان سال شد ساری عمر بخیان کری چل اترکہ ہی نہیں رب نیو ملنا جدن ملنے گیان بیس بتائیو سات کہوں سن لیو سب جن پریم کیو تین پر پائیو جدو پریم تین سفر شروع ہویا او دو آگل شروع ہوئی کوئی گیان نہیں کوئی نہیں پچھے مہرہ میں نیو جوگ دس سو میں نیو جہاب دس سو میں نیو پاٹ دس سو نہیں سدہ کیا جو پاوی تیو مہ پرط پال مہ نیو نیو کچھ بھی ہون دا جی میں تو نیو پاو دے تیم میری پرط پل نہ کرو مہ نیو اگ نیو جا برہم پرمی سر سات گرو ہم بار ایک تم پتا کر پال یہ پار برہم پرمی سر سات گرو جی کر پاو جم بھالک بچے نو مہ پیو پال دے ایک دا پال ہون نکے جب بچے نو کی پتا جی وہ چیز گرم ہے انہیں ہاتھ سات دے دے گرم پریس بھی اپ پر رکھی دی ہے جی نظر بچے گرم ٹھنڈا تتہ انہوں نالج گیان نیو جی میں شوٹے بچے نو مہا پیو پال دے نے اتنا گرو ارجن دے مہر کے نے اردھاس کر پاتشاہ میں نوں گون اگن پہا پہن سمجھ نہیں پتہ نہیں میرے کنوں کنے کوگن ہو جان دے مہر جہا بچاؤ تنیو تنیو اردھاس کر نوں سکھا چت جوڑ کے کہ دے کر پاتشاہ لہاج تیرے ہاتھ ہے جو تنیو پہن دے تم رکھ لاؤ سکھ نوں گیان دی گل نا کھو مہر ٹھیک ہے گیان چاہی دے پر اس ہی اپنے گیان نال پھر تو کھا کھا جانگے کھا گئے کھا کوئی اس طرح دا دعویٰ نہیں ہے جنہ نوں لوگ تی تی سال سن دے رہے جن گرو نے میر دا ہاتھ چو کھلے او دون کھلوں بہت وڈیاں پھلا ہو جا اس لئے گرو کے ہاتھ جوڑ کے اردحاص ایک کوئی صرف رست ہے جت گرو سمر پن ہو کے کہنے پاتشاہ جی کرپا کرو جن جن سلام ہر پراب تیرے ہاں ہر پراب تیرے ہاں ہر پراب تیرے ہاں جیو جانو تیو جیو جانو تیو راگ ہر پراب پاتشاہ ایج دان رکھ لو جمیں مہاں پیو اپنے بچے نو کرپا کر کے رکھ دے کیوں چنچل مطبارک بپرے کی سرپگن کر ملے بچے دی ان جہان بھوت دے ہیں وہ تا اگنو بھی چک لیں دے ہیں وہ تا سپنو بھی رسی سمجھ لیں دے ہیں پاتشاہ کرپا کرو ایج دان سنو بچاؤ اس طرح پاتشاہ کے کرپا کر کے بکشش کر رہے ہیں رہاو مشرام دیکھ کے ساتھ گر جی بکشش کر رہے ہیں موہ نرگونا گونا نہ ہی کوئی پہنج نہ ساکاؤ تمہرے کال یہ اردھاس کرنی تے ہان دی دنیا جاکے پاتشاہ موہ نرگونا نہ ہی کوئی کوئی گونا نہیں ہے پاتشاہ اسی نرگونا ہاں کرپا بکشش کرو پہنچ نہ سکنے تمہرے کال جنہی تسی میر کرپا بکشش کالنا نل ہے رب جی ساڑے شریر نو بنایا ہے اسی تو اتھوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے کیمیں پرماتمہ تسی اندر ساڑے شریر دے لیور رکھے ہیں اکیڈنیا رکھیاں کیمیں اندر کم کر رہی ہیں دن گزر کے راتی بندہ سوندے اکھاں بند ہو جاندی کان بندنے زبان بندے ستے پہ بندے نو نجر ہوندے نہیں ستے پہ بندے نو سوندہ نہیں ستہ پہ بندہ بولدہ نہیں پر رب دی کنی وڈی کا حال ہے او دی کالنا او دی میند وکھو شریر ستہ پہ ہے ہاٹ تا میں ٹک ٹک چلدہ رہن دے ہاٹ نو ستیاں بھی چلوندے جے ہاٹ بند ہو جائے بھائی پھر نالے کم ختم پھر لوگ کے نے ستہ ہی رہ گیا بندہ انہوں ہاٹ نوں کون چلوندے وہ کھال پرکھرا بیس لی گروہ ارجن دے مہرکے نے پہنچ نہ سکنے تمہری کھال اسیدہ تیرا شریر بنون والی کا لنا دے لگ گے بھی نہیں جا سکنے تمہری گات میں تو تمہیں جان نہ ہوں جیو پینڈ سب تمہرو مال پاتشاہ تاڑنی انگات میں تس ہی جان دے یہ پاتشاہ جی تاڑنی انہوں ہی پاتھ ہے یہ گروہ اکال پر خواہ گروہ جیو پینڈ جندت شریر سب تمہرو مال یہ تاڑنی بنایا ہوئے ہیں کمیں شریر چے جندت کائی ہے کمیں جندنوں شریر چے رکھے ہیں یہ تیریاں تمہیں جان دیں کال پر خواہ گروہ کدوں کٹ لائنے دیکھو مرے شریر چوں کٹ دا نہیں کچھ بھی میڈیکل سائنس نے مرن لیا ہے مرن تو کچھ کنٹیاں دے وچ وچ مرے شریر دے کچھ پاٹس کٹ کے جیو دے شریر چپا دے ہو کم کر دے لوگ مرن تو پہل نکھا دان کر جندے مرے شریر دے پاٹ کٹ کے جیو دے شریر چپا دے ہو کم کر دے شریر چوں کٹ دا کچھ نہیں پر پھر بھی شریر نوں اپنا کہنے اے مر گیا ڈیتھ ہو گئے کیوں رب نے جند کٹ لی پائی کے نہیں سی جیو پینڈ ایک حال پر خواہی گرو اے جند پینڈ شریر سب تسی رکھیا ہے جتھے جہاں کے اے وی سورتی نے کہنا ہے میں کچھ کہنا ہی نہیں ہے میں کچھ منگنا ہی نہیں ہے میں رب نے کہنا ہی نہیں ہے جدوں بالکل اندروں کھلی ہو گئے وہ دوں صرف توں رہ گئے میں بھی مٹ گئے جدوں توں رہ جائے پھر انہوں کہنے دی کچھ لوڑ ہے جدوں جیو جند ہے تے ایک ہو جائے پھر انہوں کہنے دی کی لوڑ ہے وہ تا انتر جامی ہے ایتھوں تک تیان پھر سورتنوں لے جاندے جتھے سورتی نے منگنا نہیں کچھ بھی کہنا نہیں کچھ اے یو کہنے ہی وائے گرو تسی انتر جامی ہو ان بولت ہی جاننوں حال اسی کی بولنہ سڑے وچ کی ہے تسی سب کچھ بینا بول دیا ہی جاندے ہو تان من سیتل ہوئے ہمارو نانک پراب جیو ندر نحال یہ اکال پرخ وائے گرو ندر کرو مہر کرو کرپا بکشش کرو میرا تان من نحال ہو جائے سیتل ہو جائے کادے نال جے تسی ندر کرتے تان من شانت ہو جائے پر او دے واسطے ساتھ سنگت ہے یہ اردھاس کرنی پہندی جپن والیاں رب جا پیید ہویاں نے بھی کہہ ہم ککر تیرے دروار پنکیں اگیں بدن پسار رب جا پیید ہویاں نے منگیا سنتا ماننو دوتا ڈننو ایک اٹھواری تیری ہی غیے گرو کرپا کرو میننو جپن والیاں دی سنگتے ہم ککر تیرے دروار اینی نمرتا پنے آپنو کتا کہہ کے بکارنا بابا قویر صاحب نے کس لوک بے کہہ قویر ککر رہام کو اینی نمرتا جائی دی ہے مطیا میرو ناؤ انو اتان گرو نانک سہ مہراجی نے بجن کہے اتے ککر ہاں وے گھننا پنکا استانتائیں پگت ہین نانک دے ہوئیں گا تاں خسمیں ناؤ نہ جائی پگتی نام ہی ہووے نام تاں تیرا ہی لگنے داتا اسی تاں انہی کر سکتے جو میں کمیور جیا کتا ہووے نا اور دوجہ گلی دے کتیاں تو ڈر دے پر مو اگے نو کر کے پاؤنک دے میں نو بٹنا لے دوں کہہ دے تیرے کل پگتی نہیں پر توں مو اگے رہ کے ہیں تاں کہہ دے واہ گرو واہ گرو جیڑے خسم دا نام لے رہے ہیں انہیں اپی بچا لے رہے ہیں گرو کرپا کرے اسی گیان تو گیتے ہان دے سفر تک تور سکیے آؤ لڑی وار پاون شبد جو رام کلی راگ اندر ہے اس پاون شبد سلوک دی وچار نال جڑیے رام کلی محلہ پنجوہ ارتی سلوک اکھو ست نام سری واہ گرو رام کلی راگ ہے محلہ پنجوہ تانگرو ارجند مہراج سلوک لکھن تو پہلے لکھیا رتی رتی دارتے میں جڑیاں شے رتاں قدرت نال سبندت ہے اوہ دے نال پاتشاہ نے اوہ پدیش جوڑ کے سنو سمجھایا پائی سرد رتویج کی ہندے بسند رتویج کی ہے سکھے ہوئے درخت بھی ہرے ہو جاندے نے کمران فٹ جاندی ہیں اجنا جڑے لوگ سر تے گرم بے چڑ جاندے نے ہنکار ہوں میں ارخد ویش بکاراں بے سک جاندے نے گرو دے دارتے آکے ہونا تے پھر بسند آ جاندی ہے اوہ پھر ہرے ہو جاندے نے اس طرح پاتشاہ سلوک دا سرلیکھ لکھ دے رتی سلوک اگے پاتشاہ بکشش کر رہے ہیں ایک اوہ انکار ساتگر پرساد اوہ اکحال پرک ادتی اکحال پرک رب جڑا سرب بیاپک ہے سرب کلا سمرت ہے اومنی پوٹنٹ ہے سرب شکتی مہان ہے اوہ اکحال پر اک اوہ انکار جنے ساری سرشتی نو اپنے کابوج رکھے ہیں اوہ ساتگر پرساد گرو دی کرپا بکشش نال ہی ملدہ ہے کار بندن پرب کار بندن پرب پار براما باشاو سادہ تور اج دے شعود ویچ بھی پاتشاہ نے اوہ یو گل جڑی مخواک ویچ چاہیے پہی گیہان شڑ کے تیہاندہ سفر شروع کر اتھے پھر تیہان ویچ کی کہنے کار بندن پرب پار برام وانچوں سادہ تور اے وائی گرو میری بندنہ اردہاس بینتی ہے اپنے سادہ دی جپن والے آن دی گور سکھا دی میننو چرن توڑ بکشش کرو آپ نیوار ہار ہار پا جاؤ نانک پرب پار پور میرے اندروں اپا ختم ہو جائے ہمیں ہنکار مٹ جائے اپا شڑ کے ہے وائے گرو میں تیرا نام پاج سکا جب سکا کرپا کرو نانک پرب پار پور تسی تا نکو نک پرے ہوئے ہو پر سڑے کولوں ہی اور اس پیتا نہیں جاندہ کیوں اسی اپے بچ چاہ ہنکار بچ چاہ چرن توڑ دی سا سنگت بڑی آئی ہے گرمت دے اندر پاتشاہ نے بچن کہے چرن توڑ دا ارث ویسے جے ویدو تا گیان نل کر دے نے وہ بھی ٹھیک ہے ماری گل نہیں ہے گیان دی نندیا نہیں کرنی چاہیے پر گیان تو اگے بھی اپاں بدنے ہیں گیان تک کینے چگڑے میں چریئے این تا گڑے پر کے برام دا حسنے گیان دے رکھے ہوئے سی پاتشاہ نے سب گیانوں کے ہنانک لکھے ایک گل سا سنگت جے واری طورتے بھی اکھا کرو چرن توڑ دا ارث نے مرتے جے تسی ہور گہ رائی وے جاؤں دے حتم دے ارث ڈاکٹر رتن سنگھ جگی انہ نے گرو گرن سیف جیدہ شہبت کوش لکھے آئے اُتھے چرن توڑ دا ارث لکھیا ہویا کسے بندگی پرش دے ننگے پیر جدوں ترتی دے کنہ نلشون دے نے انہوں چرن توڑ کئی دے او دو بچ بہت کچھ پرتے جنہوں پاتشاہ نے کیا دان مہنڈا تلی خاک تلی کہیں دنے پیر ننگے ہون تا دان مہنڈا تلی خاک جے ملے تا مستق لائی ہے کوڑا لال چشدی ہے ہوئے اکمن لکھتے آئی ہے منگنا ہے پاتشاہ ایسے گرسکھاں دی چرن توڑ دے ہو سا سنگت ایمیں تھوڑی اپن اس جگہ تے تھان تھا نمشکار کر دے ہو پتا کیوں گرو رامدہ سمہ رہ تو منگی پاتشاہ اپنے بکشیاں دی کتے چرن توڑ ہووے اُتھے ساڑھا مستق لگ جائے ساڑھے وی کرم بدل جائے سچے پاتشاہ بکشش کر دے چرن توڑنا پھر کی ہوندہ ہے کلوک کٹن پہ ہرن سکھ ساگر ہر رائے پیانک پاپ نااش ہو جاندے نے چرن توڑنا کلوک کٹن پہ ہرن اندروں ڈر ختم ہو جاندے گرساگر ہر رائے و سکھاں دے ساگر گرو دے نال رب نال ملاب ہوندہ ہے دین دیال دکھ پنجنو نانک نیتو تے آئے کہیں دے پھر گرو دی کرپا بکششن دی پہ ہرن کٹے جاندے اوہ یو من جیڑا پہ ہرن سوچ دے اوہ یو من جیڑا برا برا سوچ دے اوہ یو من جیڑا ڈر پہ بچ ہے اوہ دین دیالو کالپ اور خواہ گرو دے دکھ پنجن نام نال جوڑ کے نت تے ہوندے پھر نت جا پدے او دے اندر اڈولتا ستھرتا آجاندی ہے اوہ اڈول ہو جاندے پائی سبیق سنگ جی پائی شاہ واج سنگ جی دو میں پہ پتنوں حکومت نے قید کر لیا شاہ واج سنگ دی عمر شوٹی ہے حکومت ڈروندی رہی تمکوندی رہی پکھا پہ اصار رکھیا اکھیر پنجن میں دن جا کے قید تا پائی سبیق سنگ نوے تیرا پتر ڈولن لگ گیا ایک دم چیرا پیڑا پھر گیا تیرے پتنیں تصیحے چال دیا تھوڑا ڈر گیا ہے پہوے چاہ گیا ہے انہوں لال چہ دیتے نے اندر دے کیونکہ پائی سبیق سنگ نوکری کر دے رہنے حکومت کو اندر دے بندیاں دسیاں تیرا پتر ڈولن لگ گیا ہے انہیں فینسلہ کل تک کر لیا ہے کل ہوں سکھی شڑ دے گا پائی سبیق سنگ اندروں ڈر گئے منوں دہا سویا اکدم خیال آیا دہتے ہیں تیرے درد سکھان دی چرن توڑ ویج بڑی بڑی بکشش ہے انہوں کیا میں نو ایک بار میرے پتنان ملا دیو ملاب کر دیتا دو جہ دن جدوں پہو پتہ دا ملاب ہویا دسوں پہ تاہ گرو گوبن سے مہرائی دے چرنان داتے آن تریا شری گرو گرن سے مہرائی دی بانی دیو پدیش داتے آن تریا اور سا سنگا جتھے صدقی پائی سبیق سنگھڑے نے اپنے پہر پشاں کر کے اپنے پہران دی چرن توڑ چک کے اپنے پتہ دے مدھے نو لہ دیتی کہندے جاؤے ہون گرو دے سکھ دی چرن توڑ ایک سکھ دے بچے دے مستقنوں لگ گئی ہے ہون سر چوک نہیں ساکتا سر کٹے آتا جا ساکتا چرن توڑ بے چینی بڑی بکشش ہے کرم بدل جاندے نے اج پاتشاہ کہیں دے کلوک کٹن پہ ہرن سکھ ساگر ہر رائے اے چرن توڑ دی بکشش ہے پر جدو مانندرو کھلی ہو جائے پھر کالپرک ویگرو دا نامو نت دے ہون دے